اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی آپ کے بچوں کی صحت عزت ایمان میں اپنے خیر و برکت انتا فرمائے آمین دیکھیں صبح صبح بچے کتنا خوش ہے نا کیونکہ آج ہم آت جا کے نا کچوریاں لے کے آیا میری بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے ایک ٹائم تھا کہ ہم ہر ہفتے سنڈے والے دن یہ کھایا کرتے تھے نا یہاں پہ یہ ملتی نہیں ہے اور اچھی نہیں ملتی ہے میری بیٹی بھول کی گئی تو واقعی ککا گلاب نکال لی ہے اللہ میلا بچے اچھا سارا نکال دی شاپ باش ماما بولی تھی آپ کو ادھر دیکھو اسلام علیکم بھول دو آپ واقعی نکال دی بات شنتی ہوں ماما کا اور پلنگ کے نیچے تجھ پھیکیں گی نہیں نا دیکھو مجھے بیٹی کتنا کام کرتی ہے دیکھیں مریم کو بہت ساری دعا دیجئے مریم سارے کام کرنے لگے اپنے بھی اور ماما کے بھی ہے نا اتنی اچھی بچی ہے دیکھیں مریم کی حفظہ ہے یہ اتنے سارے کام کرتی ہے مگر کوئی اس کو کوئی بھی نہیں بولتا ہے یہ حفظہ کام کرتی ہے ایک دہیے مریم ایک کچیا گلاب تاریے مریم سے واہ 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 مریم ایسے مولے سارے نا ہاں نا حفظہ یہی باتیں نا اسلام کو کرو اسلام کو کرو موں سے دون سے مولیا کرو نا اسلام علیکم ایسا دیکھو اپنی کی محلت کو دیکھ لو واو یہ فائنلی واو واو مریم نے می کا لیا ہاں ہاں پیگو بینار گردو مریم نے بینے بابا شاہب یہ سنے لے موسیقی حالتای اس طرح ہے من سلام جیس کے دنہا کے لئے يجب ہوتی ہے شوہ شوہ اپی آمار ایسار اس طرح ہے اپی آمار ایسار سلام سلامی روی سلامی روی واو پرانس کو یہ پسندے میں جبات پسندے کمین سے بتائی گا کسی کو اسٹری پسندے کسی کو یہ پسندے یہ دیکھیں مریم کے کارناب ہے کی کو کھا کی کسی ہے اسٹری کو کسی گماری ہو ہاں 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 یہ دیکھیں یہاں پہ مریم جو لیٹی بھی ہے اور اس کو انگلی میں دیا کہ ویسلین کی طرح اپنے ہوت پہ لگاؤ موسم چینج ہو رہا ہے مریم کو بریش بھی نہیں کر آیا اور ہوت پہ دیا کہ انگلی سے لگا لوں مگر اس نے نہیں لگا اب میں لگا رہی ہوں اتنی تو یہ گندی بچھی ہے اور لیٹی بھی نہیں ہے دوپہر میں بلکل بھی ہم نے مشین لگائیں گے اس کو دیکھوں گھر کے کام کروں تو میں نے بولا چلو ابھی تم آرام سے میں نے اس کے نا پیمپر چینج کرا دی ابھی اس کو بال بنایا نہیں ہے سر بلکل بکھرا ہوئے یہ دیکھیں بال ایسے بکھرا ہوئے گا تو وہ بھی بال وغیرہ بنانا باقی ہے اور جب مریم ایک دفعہ چوڑیاں بہن لے تو پھر اتارتی بڑی مشکل سے ہے بھائی مریم کو چوڑیاں بہت زیادہ پسند ہیں کتنا پسند ہے چوڑی بتاو مو سے زور سے بولو صحیح سے دات اندر کر کے بولو کتنا پسند ہے مو کول کے بولو کتنا پسند ہے بہت چوڑیاں اور لائے دوں گی کس کلر کی لائنی ہے چوڑی بتاو لائل ہرہ بلو پنک ہرہ ہرہ چوڑی لائنی چلو صحیح چوڑی لائنگ ٹھیک ہے سارا دن کام کے بعد دیئے دیکھیں میں اتنا زیادہ تھک گئی ہوں کہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو بتائیں کل بھی میں تھک چکی تھی اسکول جب گئی تھی تو پھر آج میں نے بولا کہ جب ناشتہ نہیں پنایا تو پھر میرا دماغ میں پتا نہیں کیسے آگیا کہ چلو وہ مشین لگا لیتے اور بس وہ مشین لگا لیا اور پھر دیکھیں ظاہر باتے مشین لگانے کے بعد کام ہی کام پھیلتا ہوں میں ویسی ہی تھکی بھی تھی اور زیادہ تھک گئی خیر پھر میں نے بولا چلو مچھلی میں مسالہ لگاوا وہ ہی نکالتے ہیں کیونکہ ہم مات تو چلا جائے گا ہم ماں بیٹیاں ہی رہ جائیں گے تو بس سالن بنا لیتے ہیں پھر یہ میں نے جلدی جلدی دیکھیں مچھلی فرائی کی یہ مسالہ لگا رکھا ہوا تھا یہ میں نے فرائی کی اور اب یہ دیکھیں اس کا سالن بنانا شروع کی دو چمچ میں نے تیل ڈالا یہ فرائی جو کی تھی اس پر تھوڑا سا تیل رکھا ہوا تھا اور میں نے ایک چمچ ڈالا تیل اور ڈال کر یہ میں نے میتھی دھو کے رکھئے یہ میتھی ڈالی ڈال کر اس کو اچھے سے تھوڑا سا پھٹنے کا انتظار کر لیتے ہیں اس کے بعد میں پیاس میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں پیاس لہسن اور تھوڑا سا ٹماٹر بھی اس میں ہے آدھا ٹماٹر اس میں ڈالا آدھا میں الگ سے کٹ کے بھی ڈالوں گی اب یہ دیکھیں کیمرا جو ہے موبائل سرگ چکا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں میں سمجھ رہی بلکل اینگل صحیح ہے یہ صحیح سے شوٹ ہی نہیں ہوا خیر تھوڑے دیر بعد مجھے پتہ چل گیا تو میں نے اس میں ڈالا ایک چمچ پیسی میرچ ایک چمچ نمک آدھی چمچ ہلدی آدھی چمچ زیرہ پورڈر آدھی چمچ کالی میرچ پورڈر اور ایک بڑا چمچ دھنیا پورڈر ڈال کر اچھے سے اس کو بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں گے اب میں نے ڈال رہا ہے اس میں مجھے پیسٹ یہ الگ سے بھی پیستے ہیں کیونکہ میرے پاس پیسٹ ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے مطلب ایکسپائر ہو جائے گا تو میں نے اس میں ڈال کر لیا تو یہ مجھے پیسٹ ڈال ہے ایک چمچ مجھے پیسٹ پیسٹ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے بلکل مسالہ جب آپ کا بھون جائے ورنہ مسالہ کڑوا ہو جائے گا آپ پہلے سی ڈال کے اس کو بھونیں گے تو مسالہ کڑوا سا ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ بھونہ ہی نہیں جاتا ہے پھر مجھے لگا تھوڑا تیل تیل میں حفظہ کی وجہ بہت کم اگر ایک چمچ دوسرے میں ملائی نکال کر رکھتی ہوں وہ کھلا دو تو وہ بھولتی سینے میں عجب سے تکلیف ہو رہی ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے تو تیل میں اس کی وجہ کر کم ہی ڈالتی ہوں بہت کمبل کے ڈالتی ہوں مگر پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں تیل تھوڑا اچھا لگتا ہے تو میں نے اور تیل ڈالا اس میں اور اب دیکھیں گے میں اس کو تھوڑا سا پائیں ڈال کے اور میں گلنے کے لئے چھوڑ دوں گے آلو تھوڑا سا گل جائے مچھلی تو سمجھے فرائی ہوتی ہے تو وہ اچھا خاصا پک چکا ہی ہوتا ہے اور پھر بچوں کو پتہ جاتا ہے کہ سالن بنا رہی ماں گھر میں کوئی سالن نہیں کھانا چاہتا ہے اب میں الگ سے فرائی مچھلی تھی پھر میں الگ سے ڈال بناتی یہ کرتی وہ کرتی اس سے اچھا میں نے سوچا کہ چلو ایسا کر لیتے کہ شوربے والا سالن بنا لے تو حفظہ نے تو فوراں بول دیا بھائیں میرے لئے الگ سے رکھ دیجئے اور ہماد نے ہی بول دیا بھائیں مجھے نہیں کھلائی گا شوربے والا سالن تو میں نے اس کے لئے بھی اٹھا کے مچھلی نکال کے رکھ دی تھی یہ میں نے چیک کر لی حالو گل گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی مچھلی دیکھئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا شوربہ لگانے کے لئے اور اس میں میں ڈالوں گی مچھلی ہر دھنیا ہری میرے سب میں نے کھٹے کٹ کے رکھی ہوئی ہے نا تو میں ڈال دوں گی اس کو اور بس اللہ کا شکر ہے کہ فٹا فٹ سالن تیار ہو گیا اور میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا مگر کیا کریں بچوں کے لئے کرنا پڑتا ہے اور پھر ضائع بہت ہے بھوک تو مجھے بھی لگتی دیکھیں اب یہ ہو گیا نا دیکھیں میں نے دھنیا بھی ساتھ میں ہی کٹ کے رکھا ہے اور یہ سر جو ہوتے نا مچھلی گئے یہ ایک زمانہ تھا کہ میں کھاتی ہی نہیں تھی مگر اب گھر پہ کون کھائے تو مجھے ہی کھانا پڑتا ہے خیر میں ڈال لیتی ہوں ایسے شربے میں کھا لیتی ہوں تو وقت کے ساتھ انسان بہت بدل جاتا ہے تو اب میں کھاتی ہوں اور اپنی دادی کو یاد کرتی ہوں کہ میری دادی کھاتی تھی تو ہم یہ سوچے تھے کہ کیسے کھا لیتی ہیں دادی اللہ پاک میری دادی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں آمین اور دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن تقریباً تیار ہے اب اس کو ذرا سے شربہ لگا کے اور دھیمی آج پہ نا چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے سے مسالہ جو ہے مکس ہو جائے اور مجھے آپ سے یہ بتانا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بولا تھا جیسے کہ موبائل کا سکرین ڈیٹ ہو گیا تھا تو وہ کیسے صحیح ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہے نا میں نے چاول میں دوا دیا تھا کیونکہ دھوپ تھی نہیں اور چولے کے نیچے مجھے رکھتے میں صحیح لگ رہا نہیں تھا تو گھر آنے کے بعد نا فاہماد نے بتایا تھا مجھے نا کہ نا چاول میں بھی رکھتے میں سے نا اگر پانی وغیرہ چلا گیا ہو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے تو وہ الحمدلہ جب میں نے تین گھنٹے رکھا تھا اور تین گھنٹے بار نکالا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کی مہربانی اور آپ لوگ کی دعاوں سے نا ماشاءاللہ سے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ مچھلی کا سالن بھی پسند آیا ہوگا تو جب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی